اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سو میدھا ٹک ٹاکوں کے فٹ فارٹوں کے خوب بچے سے اپنا اپنے ہوگا اور اپنے بارس کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں حمومت ریزون اور آپ دیکھ رہے ہیں بارس پلینٹ باگ پتن ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن اپی روکوں سے پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ہارانوالی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتے گا اور آپ کو کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو مش نہ کریں تو آپ نے دیکھا کہ وہ گیٹ اوپن ہے اور سارے بچے باہر چلے گئے ہیں جن کی ویڈیو بنانی تھی اب ان کو میں دوبارہ سے گھر لاکہ پھر ان کی ویڈیو بناؤں گا اور ایک یہ جو جوڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس مرگی نے چار پانچ بچے نکالے تھے ان کو لگ گئے تھے چچڑ اور وہ چچڑوں کے وجہ سے مر گئے تھے اور ایک بچہ زندہ ہی تھا کہ ایک کوئی آیا اور اسے اٹھا کے لے گیا اور ہم نے بھی اسے نہیں روکا کیونکہ وہ بچہ مرنے کے قریب تھا اب یہ ایک بچہ ہے ان کا اور یہ ایک پیر ہے بڑے بچے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر سے لاکھ تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ چوزے کافی بڑے ہو گئے ہیں تقریباً سوا کلو کے راؤنڈ باؤٹ ان کا ویٹ ہو گیا ہے یہ اسی مرگی کے بچے ہیں جن کے آپ نے کچھ دیر پہلے ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل کو ویزٹ کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ان بچوں کی موم نے دوبارہ سے نو بچے نکال لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ فور سیل بھی ہیں اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو ہم ان چوزوں کو سیل بھی کر رہے ہیں تقریباً ہمارے پاس نو دس ہیں تو اگر کوئی لینا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی ان کو ہم نیچرل انوائرمنٹ میں رکھنے کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ کافی ہیلدی اور ایکٹیو ہیں اور کافی یہ بڑے ہو رہے ہیں اچھے سے گروہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ویورز آپ بھی اپنے برڈز کی اپنے پرندوں کی اپنے ہینز کی کیر کیجئے ان کی ڈائٹ کا خیال رکھئے دانہ پانی کا خیال رکھئے تو امید ہے کہ وہ بھی بہت اچھے سے بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گے تو اپنا اور اپنے برڈز کا بہت خیال رکھئے دیکھتے رہیے برڈز پلینٹ پاک پتن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ببائے